تو میرا جنون ایپیسوٹ 22 لاسٹ ایپیسوٹ اس نے سوچ دیا تھا وہ گھر جاگر اپنے ساری غلط فہمیاں مٹا دے گی ہاں وہ ایک نئی زندگی کے شروعات کرے گی وہ اب کسی کو بھی اپنے بیچ نہ آنے کا عظم کر چکی تھی اس کے قدم اب گھر کے طرف تھے اس نے پورا گھر چھان مارا تھا پریشے کہیں نہیں تھی کہاں جا سکتی تھی وہ کیا جولی سچ کہہ رہی تھی لیکن اس کا یقین اتنا کمزور نہیں تھا کہ وہ اس جولی پر یقین کرے ہاں وہ آئے گی واپس وہ ضرور آئے گی آنکھیں بند کر کے اس نے بے اختیار سانس دیا پیچھے سے کسی کا لمس پا کر اسے ایک جھٹکہ سا لگا ہاں وہ ضرور آئے گی وہ آ چکی تھی وہ واپس آگئی تھی اس نے اس کے لمس کو محسوس کیا آنکھیں کھولنے سے پرہیز کیا شاید کہیں وہ خواب ہو اور آنکھیں کھول کر اسے واپس نہ کھو دے اس کا لمس کبیر کو ایک ضرور دے رہا تھا شاید وہ پہلی دفعہ جیسے جسے وہ گما نہیں سکتا تھا میں نے بہت دل دکھایا تمہارا اس کے ززا جو بھی دو مجھے منظور ہے لیکن لیکن بس چھوڑ کر نہ جانا اسے خود میں بینجتے ہوئے وہ اب اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ چکی تھی شاید اسی وجہ سے کبیر کی دڑکنوں میں بلا اشتیال اضافہ ہو چکا تھا اب وہ بھی آہستہ آہستہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد رکھ کر دوسرے سے اس کا سر تھپ تھپ آ رہا تھا میں کبھی تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہاں موت موت کے علاوہ ہمیں کوئی الہدہ کر کے دو دکھائے اسے اپنے سامنے کر کے آرام سے کہنے لگا لیکن وہ جولی اس نے اپنی آنکھوں میں خوف ظاہر کر کے کہا پریشے ریلیکس اسے اب وہ اپنی باہوں میں بھر چکا تھا نو مور اسٹریس اس نے اپنا سر اس کے سر کے ساتھ ٹچ کیا اب اس کے قدم روم کی جانب تھے آہستہ آہستہ اسے اس کی اصل حقدار والی جوکہ پر بٹھایا اور ٹیک کے ساتھ لگایا کبیر میں یہاں پریشے اس سے پہلے اور کچھ بول دی جب وہ اس کی پیر کو اس کے جوتوں سے آزاد کرنے لگا ہاں مجھے پتا ہے لیکن میں نے تمہیں جہیز معاف کیا اس نے مذکراہت دبا کر کہا نہیں میرا مطلب پریشے نے اپنے پاؤں اس کی گرفت سے چھڑوانے چاہے جو وہ دوبارہ اپنی گرفت اپنی گود میں رکھ چکا تھا میرا مطلب یہ تھا کہ میں زوہان سے ملنا چاہتی ہوں اس نے بس اتنا ہی کہا پریشے تم اس سے کل مل لینا یار اب وہ سو چکا ہوگا وہ اب اس کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا تھا اتنے جلدی لیکن کیوں پریشے کی بے جینی کبیر سمجھ نہیں پا رہا تھا پریشے look at me be relax اب سب کچھ ٹھیک ہے اس کے دونوں گالوں کو چھو کر اس کے کان کی لاؤ سے اپنے ہونٹوں کو ٹچ کرتا اسے relax کرنے لگا اوکے تم سو جاؤ مجھے کچھ کام ہے اس کے کمبر اس کے اوپر کمبر اڑایا اور اپنے آخری کام کو سر انجام دینے چلا گیا کہاں ہے میری بیٹی وہ اب اس کا گریبان پکڑ چکی تھی ائرپورٹ ہاں میں نے اسے وہیں پہنچا دیا ہے یہ رہے تمہارے پاسپورٹ اس سے میرا تم پر احسان سمجھنا اور ہاں آئندہ کبھی میری زندگی میں قدم بھی نہ رکھنا نہیں تو یاد رکھنا کبیر خانزادہ کسی دشمن پر صرف ایک مرتبہ احسان کرتا ہے اس نے کہا اور رکھا نہیں اور ہاں چلی جانا کیونکہ کبیر خانزادہ کے ساتھ کوئی کھیل کھیلے یا وہ برداشت نہیں کر سکتا اس نے اپنی دونوں آنکھوں میں اپنی انگلیاں ڈالے اس کی طرف اچھا لی تین مہینے بعد زہان بیٹا ماما کا ڈوبٹہ واپس کرو وہ جو پریشے کا ڈوبٹہ لیے گھر کو جھاڑو دے رہا تھا پریشے اس کے پیچھے پیچھے بھاگی نو پریشے انتہائی ڈھٹائی سے اس نے کہا جیسے وہ اس کی ماں نہیں بلکہ وہ اس کا باپ ہو آنے دو دوبارے بابا کو اب اس نے اتنا ہی کہا تھا جب پیچھے سے اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا آ گئے اس کے بابا لیکن کیا کروں تم مجھ پر ایسے ہی غصب ڈھاتی ہو اور پھر میرے پاس اور پھر میرے پاس کبیر تو میری پسند کا پتا ہے اس نے اس کی گردن پر اپنی داری سے لال نشان چھوڑتے ہوئے کہا کبیر وہ ہاتھ سے پسل رہا ہے ابھی دو سال کا ہوا ہے اور تم ہو کے اس کی منمانی سنتے ہو اس طرح بچے خراب ہوتے ہیں جان اپنی ماما پر نہیں گیا اس میں میرا کیا قصور ہے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا وہ مدھوشکن لہجے میں بول رہا تھا پھر اتنے دنوں بعد بھی تمہارا دل نہیں بھرا ایسی حرکتوں سے پریشنے آنکھوں کو میچتے ہوئے اسے کہا ارے یار دل ہی تو کہتا ہے کہ ایسی ویسی حرکتیں کرو چلو آؤ روم میں چلو مجھے بہت تھنڈ لگ رہی ہے کبیر نے اپنا چہرہ اس کی گردن سے ہٹاتے ہوئے کہا اس کی آنکھ نو بجے کھلی اس کی نیند آج رات بھی کبیر کے نام ہو گئی تھی اس نے اپنے آپ کو لحاف سے باہر نکالا اور کاؤچ پر گرا اپنا گاؤن خود پر آڑ کر واشوم فریش ہونے چلی گئی واشوم سے باہر آئی تو کبیر ابھی بھی سو ہی رہا تھا کبیر جلدی سوٹھو آج بھول گئے ہو گیا ملیہ اور فاران آنے والے ہیں شادی کے بعد پہلی دفعہ وہ دونوں آئیں گے اس دیئے کھانے کا سامان لینے جانا ہے سو پلیز اب تو اٹھ جاؤ پاس جا کر اور اس کے بال سہل آ کر کہا یار باہر سمگھوا لیں گے جیسے کہ چیف گست آ رہا ہو تم تو ایسے کہہ رہی ہو کبیر نے اسے کھینچ دے ہوئے اپنے اپر گراتے ہوئے کہا کبیر ایسی حرکت سے پریشے کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا دیکھو اتنی سردی ہے اور تم نہ آئی ہوئی ہو چھلو چپ چاپ سو جاؤ اس کے بال اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے اس کو اپنے بلینکٹ کے اندر چھپاتے ہوئے کہا میں بچی نہیں ہوں تو میں ایسے نہیں مانو گے پریشے نے اس کے اوپر سے اٹھ کر کہا اور اس کے سینے پر جا بجا اپنے ٹھنڈے ہاتھ پھیرنے لگی پریشے اچھا نہ جاتا ہوں آخر تنگ آ کر وہ واشم چلا گیا ابھی اسے زہان کو بھی جھیل نہ تھا اس لئے اس نے باہر کے طرف رخ کیا ختم شد